حضرت زید بن ارکم دار ارکم والے جہاں شروع شروع میں جو صحابہ اکرام تھے شروع شروع میں دو تین چار صحابہ اکرام جب پانچ صحابہ اکرام تھے یہ وہ حضرت زید بن ارکم تھے وہ فرماتے آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدونا زید ابن ارکم سابقون الاولون میں سے ہے یہ دار ارکم ان کا تھا وہ عمر سیریز میں بھی آپ دیکھ لیں مکہ شریف میں گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے حرم میں تو کافر نہیں آنے دیتے تھے وہ اس طرح کہ ایک جگہ پہ مرزا جیلیمی نے سیدونا زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا ہے کہ زید بن ارکم یہ سابقون اولون صحابہ میں سے ہیں اور دار ارکم انہی زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جو کہ عمر سیریز فلم میں فلم آیا گیا ہے کہ دار ارکم زید بن ارکم صحابی کا تھا پہلی بات یہ ہے کہ زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدنی خضرجی انصاری صحابی ہیں اور چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے تھے سابقون اولون میں سے ان کا شمار مرزا جیلیمی کر رہا ہے اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ دار ارکم زید بن ارکم صحابی کا گھر تھا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دار ارکم مکہ شریف میں تھا اور یہ گھر تھا ارکم بن ابی ارکم المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلم کا حوالہ دیکھے دار ارکم زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ثابت کیا اور کتاب کیا کہتی ہے یہ مارفت صحابہ امام ابو نعیم الاسفانی کی اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو تیرانوے اور ترجمہ نمبر ہے دو سو الارکم بن ابی الارکم المخزومی ارکم بن ابی ارکم المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں امام ابو نعیم الاسفانی المتفاہ چار سو تیس جری وہ لکھتے ہیں وہ ہو اللہ ذی استقفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی داری بمکہ تھا یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو پشیدہ رکھا مکہ شریف میں وَيُّرَفُ الْيَوْمُ بِدَارِ الْخَيْزِرَانِ فِي أَصْفِلِ الصَّفَى اور ان کا گھر جو دارِ ارکمتہ آج دارِ خیزران کے نام سے معروف ہے جو کہ کوہ صفحہ سے نچلی جگہ پہ ہے حینہ اسلاما عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جہاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا فَتَقَامَلُوا أَرْبَعِينَ رَجُلًا اور وہاں چالیس مسلمانوں کی تعداد مکمل ہوئی چالیس کی تعداد میں مسلمان جب ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر تو انہی کے گھر میں حضرت عمر نے اسلام قبول کیا جس کو اس وقت دارِ ارکم کہا جاتا تھا اور آج اس کو دارِ خیزران کہا جاتا ہے اب یہ جو ارکم بن ابی ارکم ہے ان کا ہے دارِ ارکم اور مرزا جلمی نے فلم کا حوالہ دے کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ دارِ ارکم زید بن ارکم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا تو یہ مرزا جلمی اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ فلمی قذابی ہے علمی کتابی نہیں ہے